حضرت الرقامہ مولانا مفتی محمود حسین صحیح اللہ کی نباہو انہیں سننے کے لئے تیار ہو جائیے درہا محبت کے ساتھ اتفاق کینے دیئے اور نارا ملائیے نارا تکبیر دوہر سب نجام لہرنا چاہیے آپ واقعی سننے کے لئے بردیں محبت سبور نارا تکبیر نارا رسالہ نسل کے آلہ حضرت تی محبود حسین صحیح اللہ نارا تکبیر نارا رسالہ معزس و مکرم سامعین کرام قردان شیخ واتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والعقیبت بالتقین والصلاة والسلام علی سید مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعْتَبَّ عَلَكُمْ وَعَضَاءُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّمِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحَنْ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ محمد العالمین غوثِ آزم بمینِ بِسَرُ عُسَامَ مَدَدِي قبلِ دی مَدَدِي قُعْبِ عِيْمَامَ مَدَدِي بَگِرْدَا بِبَلَا افتادا قشتی ضعیفا موشک استاراتو پشتی بحقِ فالِ عُثمان حارونی مَدَدُ تُنْيَا مُحِينَتِي مُحِينَتِي مُحِينَ تِي مُحِينَةً شرمائے چاند دیکھ کے طلبہ رسول کا اللہ اجانے کیسا خواب چہرہ رسول کا دھوکے سے دنی پاؤں نہ پڑ جائے اس لیے دھوکے سے دنی پاؤں نہ پڑ جائے اس لیے اللہ نے رکھا نہیں سایا رسول کا اللہ نے رکھا نہیں سایا رسول کا صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے میں بھی نکل کے دیکھ دوں جلوہ رسول کا میں بھی نکل کے دیکھ دوں جلوہ رسول کا ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ جب مکہ شریف سے حجرت فرما کر مدینہ کی طرف چلے تو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غارِ حیامہ ٹھہر گئی تاکہ دشمن یہاں سے چلے جائیں اور بعد میں ہم آگے پور چلے جائیں اس غار کے اندر جگہ جگہ سراخ تھے حضرت صدیق اکبر نے اپنا تحمد پھاڑا اور سراخوں میں لگانا بند شروع کر دیا اتفاق سے ایک سراخ رہ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی لگا لیا تاکہ اس میں سے کوئی فیڑا نہ نکلے اور اگر نکلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرام میں خلال پڑے لہٰذا آپ نے ایڑی لگا لیا لیکن ساپ بھی دیوانہ تھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دو ہزار سال سے ساپ اس غارِ حیرہ میں انتظار کر رہا تھا دو ہزار سال سے اس نے سن رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان کے گھرانے والے ان کے شہر والے انہیں مکہ سے نکال دیں گے تو وہ جاتے ہوئے اس غار میں ٹھہریں گے یہ اس نے سن رکھا تھا ساپ نے لہٰذا وہ اس کے اندر چھپا ہوا بیٹھا تھا اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دو ہزار سے کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا اور پھر وہ موقع آ جائے تو اس سے کہاں رکھا جائے گا ساپ نے با رہا آپ کی اڑی پر پھن مارا کہ یہ ہٹالیں 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 لیکن حضرت ستیر قیل پر انہیں نہیں ہٹالیں تو مجبوراً ساپ کو کاٹنا پا جب ساپ نے کاٹا آگے کیا ہوا سمسنے سدید کو تو ساپ نے کاٹا تھا اس لئے میں بھی نکل کے دیکھ دوں جلواز ہاں یار دو سال سے دو ہزار سال سے انتظار ہے مجھے نکلنے تو لیکن سدید اکبر دیکھئے وہ دو ہزار سال سے عاشق تھا حضور کا چاہنے والا تھا اس کی محبت اپنی جگہ لیکن سدید اکبر کی محبت اپنی جگہ سدید کو بولے ساپ سے ایڑی نہ ہٹے گی میں ایسا ویسا ہوں نہیں شہدہ رسول کا یعنی میں تُس سے بھی زیادہ چاہنے والا ہوں میں ایسا ویسا ہوں نہیں شیدہ رسول کا زمانہ دیکھ لیں شیشے کے گھر میں رہتی ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتی ہیں مقام ان کا ہے نارش بری نفر شے سے مقام ان کا ہے نارش بری نفر شے زمین وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں اور نبی کے دور فور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں نبی کے نور کو اپنی ترا سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتی ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتی ہیں اور یقین والے کہاں سے کہاں پہنچے ایہل حمد والجماع یقین والے کہاں سے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہلِ شک ہیں اگر میں مگر میں رہتی ہیں جو شک کرنے والے بھی تو شک کرتی ہیں اگر ایسا ہو گیا تو ایسا اگر ایسا ہو گیا تو ایسا لیکن جو اہلِ یقین ہیں اہلِ سنسل جماعت ہیں وہ امیاءِ کرام کو بھی مانتے ہیں صحابہِ کرام کو بھی مانتے ہیں تابعین کو بھی مانتے ہیں ائیماءِ کرام کو بھی مانتے ہیں اولیاءِ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجبک صبح کو محبت کے ساتھ دس مرتبہ دروش شریف پڑھا اور پھر شام کو محبت کے ساتھ دس مرتبہ دروش شریف پڑھا ادرکتہو شفاعتی یوم القیامہ تو بروز قیامت وہ میری شفاعت پالے کا سبحانہ اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّا لِلَّا مَلَائِكَةً سَيِّرَقِينَ فِي الْحَرَّ يُبَلْ لِغُونِ مِنْ اُمَّتِي اَسْسَلَاةُ اور ایک دوائر میں ہے مِنْ اُمَّتِي اَسْسَلَاةُ وَسْسَلَاةُ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شخص اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں جہاں اللہ اُس کے حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اُن کا کام کیا ہے یوم القیام من امتی الصلاة والسلام فرماتے ہیں وہ میرے امت کا درود و سلام میرے پاک مبارکہ میں پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مبارک محفل میں ہمیں محسن کا ذکر کر رہی ہیں یہاں انشاءاللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ اور ابھی سلام بھی ہوگا یہ صلاة و سلام فرمنا ہمارا بیکار نہیں بلکہ ہمارے سرکار کی بارگمہ پیش کیا ہے برود پاک پہنے اللہم صلی علیہ وسلم آیتِ کریمہ بڑی اللہ تعالیٰ قرآنِ پاک میں رشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضَا اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں غیبت کرنا گناہِ قبیرہ بڑا گناہ ہے اور گناہِ قبیرہ بڑا گناہ جہنم میں لے جاتا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قُلُّ الْمُسْلِمِي عَلَى الْمُسْلِمِي حَرَامٌ دَمُّهُ وَمَادُّهُ وَعِرْدُهُ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان کا ہر مسلمان کی عزت مال اور خون کرنا یہ حرام ہے یعنی ہر مسلمان پر ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ آپ نے مسلمان بھائی کا خون نہ کریں اسے تکلیف نہ پہنچائیں اسے کسی طرح کی مال نہ دیں کسی طرح کی عذیت نہ پہنچائیں اور یہ بھی حق ہے کہ اس کے مال میں خیانت نہ کریں کسی کا مال چھیننا کسی کا مال وصف کر لینا کسی کی بے ایمانی کر لینا یہ کیا ہے حرام ہے اور اگر فرماتے بے حیرت ہو اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ بھی حرام ہے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے چوٹ دینے سے مار دینے سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اور اس کے مال میں خیانت کرنے سے غصب کرنے سے بے ایمانی کی طرح پچنا چاہیے اور اس کی عزت کو پامال کرنے سے بچنا چاہیے گویا کہ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی رسپیٹ کرنا یہ اس کا فرض ہے اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے اسے طرح اپنے مسلمان بھائی کے عزت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہونے ہیں اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو عقیبت کیا ہے صحابہ کرام نے ارز کیا اللہ رسولہ عرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں عقیبت کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے سنو عقیبت کیا ہے ذکر کا آخاکہ بما یکراہو عقیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی تیٹھ پیچھے اس انداز میں کرو کہ اگر اسے پتا چلے تو اسے برا لگ اسے پتا چلے تو اسے برا لگے سمجھو یہ عقیبت ہے صحابہ کرام نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو جو ہم کہہ رہی ہیں تو حضور نے فرمایا وہ بات جو اس کے اندر ہو جو تم کہہ رہے ہو تبھی تو عقیبت ہے اگر اس کے اندر نہیں ہے آپ نے اپنی طرف سے برا چڑھا کر کہہ دی تو یہ عقیبت نہیں یہ تو تحمت ہے یہ تحمت ہے اور تحمت لگانا عقیبت سبھی برا ہوئی ہے اور عقیبت کتنا خطرنا گناہ ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی کہ زانی کا زنا معاف ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا یعنی آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا پہلے بد نہیں کروں گا یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا اگر اس سے سچی توبہ کرنے تو زانی کے زنا کا زنا معاف ہو جائے گا لیکن غیبت کرنے والا جس نے کسی کی غیبت کی ہو وہ معاف نہیں ہوگا اِنَّا صَعِبَ الْغِيْبَ الْا يَغْفَرُوا لَهُوا وَلَا يَغْفِرْ حَتَّى يَغْفِرُوا لَهُوا صَعِبَهُوا حضور خماتے کے غیبت کرنے والا بخشہ نہیں جائے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دیں جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دیں آج ہمارے تمہارے ہر مسلمان کے اندر یہ بات بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے کہ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہو نظر ہر عورت اپنے سہیدے کی جتھانے کی دیبرانے کی ساس کی غیبت کرتا ہو نظر یہ اتنا خطرنات گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ ایک روپیہ سود کا کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بڑا بڑا ہے ایک روپیہ سود کا بیاج کا مثلا بیاج کہتے ہیں سود کہتے ہیں منافع بھی کہتے ہیں بچنے کے لئے کی ایک روپیہ سود کا کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بڑا ہے اور کسی مسلمان بھائی کا ایک مرتبہ دل دکھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بڑا ہے اس طرح بڑا بڑا ہے تو اتنا بڑا بڑا ہے غیبت کرنا ہم کو غیبت سے بچنا چاہیے ہمارے اراد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتی کہ جنب میں اراد میں تشریف لے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں اپنے ناخونوں سے اپنے چہروں کو چھیند رہی ہیں اپنے چہروں کو چھیند رہی ہیں خون بھی کلنا تکلیف ہو رہی ہے چھیندے چلے جارہی ہیں حضرت جبائی نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا تھے اب انہیں یہ عذاب ملا کہ اپنے ہی ناخونوں سے اپنے ہی چہرے کو چھیند رہی ہیں اور جہنم کے عذاب کو وہ زیادہ سخت کر رہی ہیں اپنے اوپر دشوانیاں قیدہ کر رہی ہیں یہ غیبت بہت بڑا بنا ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نیکی کا کام بتائے جس میں میرا فائدہ ہو بہت زیادہ سواب ہو ایسا کام بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو نمبر ایک تم کوئی ہی نیکی کرو تو اسے حل کا مرچا اگرچہ تم نے اپنے ڈول میں سے اپنے مسلمان بھائی کے برک میں پانی ہی روڑ دیا ہو اس نیکی کو حل کا مرچا نمبر دو جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی سے پیشانی سے خندہ پیشانی سے مذکرا کر بات کرو دن میں حسد تینہ دل نہیں ہونا چاہیے جو چہرے پہ ظاہر ہو وہی دنوں میں ہو جائے تیسری بات حضور نے فرمائی کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملوکا کرو اور وہ چلا جائے تو اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ کرو اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ کرو یہ سب سے بڑے افضل کام ہیں آدھ ہمارا انٹا ہے ہلکی فلکی نیکی تو نیکی نہیں سمجھتے ہلکی فلکی دوسری بات ہے بڑی بڑی نیکیاں تو نیکی نہیں سمجھتے مثال چطفہ نماز کتنی اہمی بادت ہے اب حصل انہیں ازازات ہے لیکن ازان ہوتی رہتی ہے سرات ہو جاتی ہے ہم جہاں بیٹے ہیں جس باتچیت میں مگن ہیں اسی ملے گئے اور کسی مسلمان بھائی سے اگر ہماری نہیں مل رہی ہے تو اس سے مسکرا کر بات نہیں کرتے بلکہ چہرہ پھیر کر نکل جاتے ہیں اور کوئی مسلمان باتچیت کر رہا ہو ایک آرم اٹھ کر چلا جائے تو سارے مسلمان اس کی عقیبت کرنا تیار ہو جائے جب اٹھ کے گا خوراں شروع کہتے ہیں یہ تو ایسا آزمی اس کے اندر تو یہ کرنی ہے اس نے تو ایسا کر دیا اس نے ویسا کر دیا تھا اس کا فلہ کانڈ پکڑا گیا ہے اس کی فلہ بات پکڑے گئی ہے اس نے تو ایسا کیا گھر میں ایسا یہ ترہ ترہ کی عقیبتیں اس کی کرنی شروع کر دیتے ہیں ہمارے دیو کے اندر مسلمان بھائی کریم بغض و کینر عقیبت نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں ایسا انسان جنبتی ہے ایسا انسان جنبتی ہے صحابہ اکرام پسید نوی شیر میں بیٹھے ہوئے تھے تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہمارے نہیں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک صحابی پہاڑ کی آر سے ظاہر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک انسان آرہا وہ انسان جنبتی ہے صبحان اللہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک صحابی مورے صحابی پہاڑ کی طرف سے آرہے تھے پیچھے کی طرف سے آرہے تھے ان کے ہاتھ میں جوتیاں تھیں حضور نے فرمایا جنبتی آرہاں حضرت عبداللہ نے انہیں سوچا کہ جنبتی آرہی ہے تو ایسا عمل یہ کرتے ہوں گے وہ کسی کو معلوم نہ ہوگا وہ عمل کریں گا پوچھوں گا کون سا عمل ہے لہٰذا پتہ چاہے جائے گا کہ اس عمل کی بنیاد پر حضور نے جنبتی کبھا لہٰذا عبداللہ کے ساتھ ساتھ چلے ان کے دروازے پر پہنچ گئے جب دروازے پر پہنچ گئے دھر میں داخل ہوئے کہاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ صحابی جو آگیا جنبتی جنبتی بتایا تھا انہوں نے پوچھا کیا ناولا ہے کہاں معاملہ کچھ نہیں میں دو تین دن دو تین رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کہاں ٹھیک ہے ہمارے گھر رہی ہے حضرت عبداللہ انہوں نے فرماتے کہ میں نے دیکھا جس طرح ہم نماز کرتے وہ بھی نماز کرتے فجر زہر بسر مردی عشاء اور عشاء کے پاس سو جاتے رات کو پوتے روڑتے اللہ تعالیٰ کے حضرت کرتے پھر سو جاتے فجر کی نماز کرتے پھر زہر کی اسی طرح ان کے معامل چل رہا تھا میں نے دل میں خیال کیا ان کے تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں جو کوشیدہ ہے پھر اللہ کے نبی نے جنتی کیا سبتا لیا کہ جنتی آج نہیں دیکھنا تو انہیں دیکھو کہا جنت تین دن ہو گئے جانے لگا تو صحابی نے مجھے روکا کہ عبداللہ تم کیوں آئے تھے تین دن میرے ساتھ کیوں جانے لگے کیا وجہ ہے تو کہاں میں اس لیے آیا تھا کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انجمل لگی ہوئی تھی حضور نے فرمایا تھا کوئی جنتی انسان دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو آپ کو کہا تھا کہ میں یہ دیکھنا آیا تھا کہ آپ کا ایسا کون سامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کو حضور جنتی بتا رہی ہیں آپ نے کہا ہے عبداللہ میرے کوئی خاص عمل تو ہیں نہیں آپ نے دیکھا جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھوں حجر آپ نے پڑھی میں نے فجر پڑھی زہرہ آپ نے پڑھی میں نے پڑھی اثر آپ نے پڑھی میں نے پڑھی میں نے پڑھی عشاء آپ نے پڑھی میں نے پڑھی لہذا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے کہا پھر آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی کی بتاتی ہے کہا سنو ایک خاصیت میرے اندر موجود ہے ایک بات میرے اندر موجود ہے ہو سکتا ہے اسی کی بنیاد پر اندر کے نبی نے مجھے جنتی کہہ دیا کہا کیا بات کہا جتنی محصر ہوتی ہے اتنی عبادت کرتا ہوں جتنا محصر ہو سکتا ہے اتنا میں صبر کرتا ہوں لیکن میرے اندر خاصیت یہ ہے کہ میں کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرتا کسی کے لیے تینہ حضرت اپنے دل میں نہیں رکھتا میرا دل دل کو صاف و شرخہ سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ ابن عمر نگا شاید یہی بات ہے جس کی بریاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتاتی ہے اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تین دن گزارنے کے بعد حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کہا تھے کہا میں انہی صحابی کے پاس تھا جنہیں اپنے جنتی کہا کہا بتا جنتی کیوں کہا تھا کہا یا رسول اللہ کیوں کہا تھا کہا وہ میرے ایسے صحابی ہیں کہ ان کو میں نے کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا کبھی ان کے دل میں کسی کا حسن نہیں دیکھا کبھی ان کے دل میں کسی کے لئے تینہ نہیں دیکھا کبھی ان کے دل میں کسی کے لئے بغض و عدابہ نہیں دیکھی ان کا دل بالکل شیشے کی طرح آئینے کی طرح شاف و شفاق ہے اسی بنیان پر میں نے کہا یہ جنتی نسلحان اللہ اور کوئی انسان غوظہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو زکاة دیتا ہو حج کرتا ہو سب کچھ کرتا ہو تو اسے جنتی مسئل ہے حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت آئی لوگوں نے کہا حضور فلاہ عورت بڑی نمازی ہے بڑی پریہزگار ہے بڑی متقیہ ہے سوارے اچھے کام کرتی ہے روزہ بھی رکھتی ہے زکاة بھی دیتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے تحجید بھی پڑھتی ہے سب کچھ اچھا کرتی ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کمی ہے کہا اس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے وہ پڑوسیوں سے بہت جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ عورت چاہے نمازیں کتنی پڑھے روزے کتنی رکھے زکاة کتنی دے حاج کتنے ہی کرنے پھر بھی وہ عورت جہنم میں جائے گی اللہ اللہ پھر بھی وہ عورت جہنم میں جائے گی کیا وجہ ہے اس کی زبان بہت چلتی ہے پڑوسیوں کو تقریب پہنچاتی ہے غیبت کرتی ہے لوگوں کو گرا بھلا کہتی ہے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا اور جو لوگوں کا دکھا رہی ہے لڑھے دھڑکے اسی بنیاد کو اسے جہنم میں ڈالا سکتا ہے باتا تھا یہ غیبت جگل خوری بہت بڑا گناہ ہے اور زیادہ تر نینیانوے فیصد جو لڑائے حولے وجود میں آتے ہیں وہ غیبت اور چگل خوری کی بنیاد پر آتا ہے اگر انسان بلکل سچ بولنا شروع کر دے بلکل خصوص اوٹ میں بلکل سچ بولنا شروع کر دے اور نند کی ایک کی دونہ لگائیں ساس کی دو کی چار نہ بتائیں سسور کی پانچ کی دس نہ بتائیں تو کبھی بھر میں لڑائی کرنا نہیں ہو سکتا ہے یہ حسد یہ غیبت یہ جو لڑکل خوری ہی ہمارے درمیان افتراب پیدا کر دیتے ہیں دشمنیہ پیدا کر دیتے ہیں نڑائی جھوڑے پیدا کر دیتے ہیں اگر ہم اتفاق سا رہا چاہتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں طریقے کو اپنانا ہوگا ان کے بتائیں راستے پر چلنا ہوگا ان کے فرامین پر عمر کرنا ہوگا اور ہمیشہ سچ خورنا ہوگا سچ تھوڑی دیر کے لیے کڑوا لگتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت اچھے سامنا ہیں اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے حضور فرماتے ہیں جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے اور بڑا گناہ جہنم میں لے جاتا ہے لہٰذا جھوٹ بولنا جہنم میں لے جاتا ہے آپ نے ناتو منقب بھی سنی کپاریل بھی سنی ہمارے بھائے صاحب فائد تصور حسین صاحب کی تقریب میں سنی انہی چند باتوں پر آپ عمل کرنے کے تو انشاءاللہ بڑا پاہ ہوگا حافظ و باری اللہ تصور حسین صاحب بھائے صاحب ان کے تقریب تو پوری رات میں آپ سنتے رہیں گے تو باقیہ کوئی نہیں آگا حدیثوں سے پوری رات گزر جائے گا پانچ ہزار حدیث ہیں مئے سنت کے یاد یہ بہت جنوات قرآنی بات تھی دو چار سال پہلے بتا رہے ہیں پانچ ہزار حدیث ہیں مئے سنت کے کون سی کتاب میں کس نے لکھیں کہاں لکھیں کون راوی ہے سب سب پتا ہے آپ نے لیکھا کہ کبھی در بولت پر واقعی اگر نے سنایا ہے کسی ولی کا کسی آن انسان کا کہیں کہ کہانی نہیں سنایا ہے صرف حدیثیں پڑھتے رہتی ہیں اگر پوری رات تقریب پر آتے رہو تو پوری رات قرآن امام بچ سانیوں آپ سختے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے و طریقے پر زندگی بزار نہیں ہے توفیق اتا فرمائے ہمارے مدحق فاطمہ کے عمر عمرہ خوب برکت ہے اتا فرمائے تو وہ غروض خوب ترقی ہیں خوب برکت ہے اتا فرمائے آمین